ناظرین آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے حالیہ دنوں میں جو پاکستان میں بہت سارے پارلیمنٹ نے قوانین منظور کی اور نے بل پاس کی ان کے اوپر جس طریقے سے شاماشیف کی حکومت نے جس تیزی سبق رفتاری کے ساتھ قانون سازی کی ہے اور بغیر پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے ارکان کو یہ اعتماد میں لیے اور جو پروسس جو جمہوریت کا تقاضی ہوتا ہے اس کو کیے ہوئے تو وہ دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ شاماش شریف صاحب جو ہے وہ غیر معاملی قسم کی جلدی میں ہیں اور انہیں شاید کوئی ایسی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ وہ اگلے پانچ سے دس سال پاکستان بہت سے اعتدار رہیں گے لہٰذا انہوں نے ایسے ایسے قوانین کی منظوری دی ہے جنہیں دیکھ کے تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ کیا کوئی جمہوری طور پر منخف وزیراعظم بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے میں سوچتا ہوں کہ شاماش شریف کی اگر کوئی آپ جائزہ لیں گے ڈیڑھ سال کی کارگتگی کا تو اس میں آپ اگر ان کی لیگیسی کے اوپر بات کرنا چاہیں تو شاماش شریف کی مجھے جو لیگیسی نظر آتی ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ فرام ڈے ون جب سے وہ برسردار آئے ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک پولیس سٹیٹ پر بدلنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی ہے اور جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شاماش شریف برسردار آئے تو انہوں نے پہلے چند ہی ہفتوں کے اندر ایک آڈر جاری کیا تھا جس کے تحت انہوں نے اس بات کو پریکنڈیشن کرا دیا تھا کہ کسی بھی سرکاری افسر کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکے گی جب تک کہ ان کی ریکمینڈیشن یا ان کی سب ان کی کارگردی پہ ان کی سکریٹی کلیرنس نہیں آئی اس کے نتیجے میں پوری بیورکریسی پورا سرکاری جو سسٹم تھا وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ماتیت یا اپنے ایک طرح سے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی کر دیا کہ کوئی بھی افسر آپ ظاہر ہے کہ اس بات کی اس سے تواقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی مرضی سے اور کسی میریٹ پہ کسی اصول پہ کسی چیز پہ کھڑا ہوگا ہے جس کو بھی اپنی ترقی عزیز ہے جس کو انہیں نوکری کرنی ہے تو اس نے پھر ایک خفیہ ادارے کے ساتھ تامن کرنا اشتراک کرنا ہے اور ان کے ہی حکامات کے اوپر چلنا ہے اور کسی قانون اور رائن اور دستور اور روایت کو ان چیزوں کو بد نظر نہیں رکھنا پھر ابھی حالیہ دینوں میں جس طریقے سے بلیٹ بلینکٹ قسم کی جو اختیارات انٹیلیجنس ایجنسز کو دیے گئے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے پارے سارے سیاسی معاشی اور معاشراتی دھانچے کو تبدیل کر دیں گے بلکہ طویل عرصے تک پاکستان ایک ایسی مشکلات کا شکار رہے گا کہ جس سے سیاسی جماعتیں شہریوں کی جو آزادی ہیں ازار رائے کی جو آزادی ہے جلسے جلوس کی جو آئین جو ہمیں اجازت دیتا ہے وہ سب متاثر ہوں گی انسانی حقوق بری طرح متاثر ہوں گے اور خاص طور پر یہ جو جمہوری نظام ہے اور پاکستان میں جو ازار رائے تھی میڈیا کی آزادی جو تھی سوشل میڈیا کی جو آزادیاں تھی وہ ساری بری طرح متاثر ہوں گی اب جیسے کہ آرمی کا جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے تو اب انڈیلیجنس ایجنسیوں کو یہ اختیار دینے کے بارے میں بل پیش کیا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی کے ورنٹ کو کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اس کی چیزوں کو بھی وہ سیز کرنا چاہیں جو بھی آپ کی کمپیوٹرز ہیں لیپٹ آپ ہیں موبائل ہیں یا کوئی اور چیز وہ اس کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں کسی کے گھر پر چھاپا مار سکتے ہیں کوئی بھی شخص جو بھی کسی انٹرنیشنل ادھارے کے ساتھ کام کرتا ہے یا کسی غیر ملکی انٹیٹی کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو ایک روڑ کے قریب پاکستانی اوورسیز میں ہیں اسی طرح پاکستان کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ انجیوز کے ساتھ کام کرتے ہیں تینک ٹینک کے ساتھ کام کرتے ہیں یو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں بہت شمار انٹرنیشنل ادھاروں کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جیسے کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم کوشش کر رہے حکومت کے اور بھی باعث انویسمنٹ آئے تو ان سب لوگوں کو بھی کہ اوپر جس کسی سے حکومت کو یہ شوبہ ہوگا کہ وہ کسی غیر ملکی پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے تو اسے اٹھایا جا سکتا ہے میڈیا کے انٹرنیشنل میڈیا کی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں اس میں ہوتا ہے آپ کو کتنی آزادانہ رپورٹنگ ہوتی ہے اور بڑی بے باقانہ قسم کی رپورٹنگ ہوتی ہے زیادہ تر انٹرنیشنل ادارے جو ہے وہ حکومتوں کے کرٹیکل ہوتی ہیں اگر اس طرح کی رپورٹنگ ہوگی تو اس کو بھی ملکی مفاد کے خلاف ہمیشہ ہمیں یاد ہے کہ جب بھی کوئی کرٹیکل رپورٹ چھپتی حکومت کے خلاف تو اس کو ملکی مفاد کے تناظر میں اور دشمن کے ایجنڈے تکمیل کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے اور اسے لوگوں کو کافی حکومت نے جنرلیستوں کو تنگ کرتی رہے اس کا مطلب ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا اور کوئی سب سے جو مجھے دلچسپ بات لگی ہے وہ یہ کہا گیا کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کی اگر کوئی شناخت ظاہر کرے گا اور ان کا اگر کہیں سے آپ کوئی نام بتا دیں گے کسی کو یا اس کی کوئی خبر لیگ کریں گے تو آپ کو آپ کو بہت بڑی جرم کا ارتقاب کریں گے اور اس کے اوپر بھی آپ کو سزا ہوگی تو دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے بیس تیس سال کی تو سیاسی تاریخ میں نے خود دیکھی ہے اور میں اس کا آئی ویٹنس ہوں تو مجھے نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی کو کسی ادارے یا کسی علاقے یا کسی کسی علاقے میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ان کے دوسرے کے بارے میں خبر نہ ہو یا ان کے نام اور ان کے کام اور ان کی شناخت میں بارے میں علم نہ ہو تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جو مجھے بہت بیمانی لگتی ہے بلکہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ کچھ اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ٹھیک انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اپنی شناخت ظاہر نہ کریں پاکستان میں تو وہ دڑھلے کے ساتھ کام کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کام کرتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر کام کرتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں کام کرتے ہیں تو ان کی شناخت جو ہے وہ تو چھپا کے رکھنا ان کی ذمہ داری ہے اور لوگ کہاں سے ان کی عام لوگ جو ہے وہ شناخت ظاہر کریں گے اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر یہ پابندیاں کی بات ہو رہی ہے جس طریقے سے قانون سازی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا جو ہے انڈین ہرل کشمیر میں ہم دیتے ہیں کہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر پوسٹے کرتے ہیں تو ان کو دو سال کے لیے پابلک سیفٹی ایکٹ میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اب ویسے ہی قوانین ٹرکونین قسم کی قوانین جو ہے وہ پاکستان میں مطارف کرائے جا رہے ہیں کہ آپ کسی سے اختلاف رائے نہیں کر سکتے آپ کسی منصوبے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ظاہر ہے جب آپ اتنا بڑا کاروباری امپائر ہوگی مختلف داروں کی ہوگی تو لوگ اس کے اوپر تحقیق بھی کریں گے اس کے اوپر تنقید بھی کریں گے اس کی تاریخ بھی کریں گے توصیح بھی کریں گے اس کے فلاز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے اور بہت سارے لوگوں کو اپنی پرسل گریوینسز ہوتی ہیں وہ گریوینسز کا ہزار کریں گے تو ان کو جیل جانا پڑے گا ان کو بھاری ضرمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر اگر حکومت کا مان چاہے تو وہ ان کو ملک دشمن بکرا دے سکتی ہے بہت سارے میں نے میرے سارے دیکھیں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں ان کی تاریخ بھی کی جانی چاہیے ملک کو ایک سٹکچرز کے اندر ڈالنا چاہیے اور ہر چیز کے ایسو پیز ہونے چاہیے میں اسے اتفاق کرتا ہوں پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن پوری دنیا میں جتنے بھی مغربی موالک ہیں جو ظاہر ہے کہ عدل اور انصاف کا بول بالا ہے وہاں ایک سسٹم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ قانون سے بالاتا نہیں ہے اس کو پارلیمنٹ کی کمیٹلوں کے سامنے جوابتا ہونا پڑتا ہے اس کو ہر اقترام کا جواب دینا پڑتا ہے اس کو محاصبے کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی آور سائد ہوتی ہے جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ جہاں دیں آپ پانستان میں ڈراؤنڈ اٹیک ہوا کرتے تھے تو بہت کرتیسزم آیا پہلے سی آئیے چیف جو ہے اس کی وہ فائنڈل اپروول دیا کرتے تھے کہ جی ڈراؤنڈ اٹیک آپ نے کرنا جب بہت کرتیسزم آیا کہ جی انسانی جانے ضائع ہو رہی ہیں ایک ہو رہا ہے تو پھر اوباما پریزنڈ اوباما نے کہا کہ نہیں وہ اپروول دیں گے وہ ظاہر ہے کہ جو پریزنڈ اپروول دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے ہنڈر پرسنٹ اس بات کو گارنٹی کرنا ہوتا تھا کہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ مینیمم ہو تو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس لیول تک سکروٹنی ہوتی ہے اس لیول تک چیزوں کو انشور کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں عدلیہ کا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور پھر پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں عدلیہ کا تو بلکل اس کی بات سننے کے لیے کچھ ججز کو چھوٹی موٹی امیت دینے کے لیے پہ تیار نہیں ہے اور پھر جس طرح جو ڈیشی کا سارا نظام جو ہے وہ بے نکاب ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ایک موم کی ناک بنا کے سیاسی مقاصد کے لیے اور ایک جو بھی کچھ اداری کی کچھ اداروں کی پالیسیانز ہوتی ہیں ان کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے اگر ان قوانین کا اطلاق ہو جاتا ہے تو پھر عام بندے کے لیے ریمیڈی انصاف اگر اس کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے لیے کوئی پروسیجر کوئی ادارہ ایسا قابل اعتماد قابل بھاروسہ ایسا ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں وہ جا کے اپنی وہ بیپتہ سنا سکے انصاف کے لیے وہاں رجوع کر سکے اسے انصاف ملے اس کی داد رسی ہو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو جو ہے قرار مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں نے جیسے رضا ربانی صاحب نے بل کو پھاڑ کے پھینکا کچھ لوگوں نے ڈاکٹر مستاق صاحب جو سینٹ کے جماعت اسلامی کے نمائن دے انہوں نے بڑی جورت کا مظاہرہ کیا ڈاکٹر رضا رکا جو ہیں انہوں نے سینٹر انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ کچھ باتیں کہی اور اسی طرح سے کچھ کچھ لوگ اس کے اوپر اپوزیشن کے اور دوسری پارٹیوں کے گھٹے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں پاکستان میں جیسے شہباز شریف صاحب تو ایک کاروباری آدمی ہے ان کا تو جو اٹیچوٹ ہے وہ کسی سٹیٹسمنٹ کا نہیں ہے وہ ایک جیسے ایک میننجر ہوتا ہے کسی کمپنی کا اس طرح کی ہیں ان کو تو آپ کہیں گے تو سارا سارے ملک سب کچھ لکھ کے وہ بیج کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے باتا کی کوئی کمپنی ہے یا ان کے شریف فیملی کی کوئی کمپنی ہے اس طرح سے انہوں نے پاکستان کو چلایا ہے اور آہندہ بھی ان کا ویجن یہی ہے میانواز شریف کا بھی ویجن ہم نے دیکھ لیا اگر ان کا کوئی ویجن ہوتا کوئی سیاسی سوچ ہوتی وہ پڑے لکھے ہوتے پڑے لکھے سے میری مراد یہ ہے کہ وہ کوئی جدید جو جمہوری اور انسانی حقوق کے بارے میں ان کو اگائی ہوتی کچھ علم ہوتا تو اس طرح کی قوانین کو کبھی اس پہ وہ اس کی اجازت نہ دیتے بدکہ اس کے راستے میں وہ دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے لیکن یہ بڑا انفرچنیٹ ہے کہ اب ایسا ہی لوگوں سے ہمارا پالا پڑا اور اگلے برسوں میں بھی ایسا ہی لوگوں سے پالا پڑنا ہے تو یہ سیویل سوسائیٹی کی ایکٹیویسٹ کی اور میڈیا کے لوگوں کی بہت بڑی زمانداری ہے کہ اس طرح کے قانون سازی کو روکنے کے لیے متحرک ہو اور خاص طور پر وہ لوگ جو عمران خان کے دور میں ہر چھوٹی مڑی چیز پر چیخ اور پکار شروع کر دیا کرتے تھے اور انہیں بہت ان کے اوپر تنقید کرتے تھے سخت ترین کڑی تنقید کرتے تھے اب یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے ان قوانین کے خلاف جو ملک میں نافذ کر دیا گئے بغیر کسی مشاورت کے بغیر بغیر کسی بغیر کسی کنسلٹیشن کے شہریوں کی کنسلٹیشن تو دور کی بات وہ پارلیمنٹ رو رہے ہیں کہ ہمیں ایسے بلکت دیکھنے سٹیڈی کرنے اور ان کے اوپر غور و فکر کرنے اپنے پارٹنوں سے مشاورت کرنے تک کا موقع نہیں ملا تو ان قوانین کی اگر مضامت نہ کی گئی اگر ایک بار ان کا راستہ کھل گیا تو ان کو ریورس کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اور نونڈلی مجھے لگتا ہے کہ اگلے آٹھ دس دن میں مزید ملک کو مکمل طور پر پولیس ٹیٹ بنا دے گی اور پولیس ٹیٹ تو اللی بن چکی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہی نونڈلی کا راستہ نہ روکا گیا تو پاکستان کو یہ برما سے بھی بری پولیس ٹیٹ بنا دے گی